ڈاکٹر فاروق ستار کی کنوینر ایمکیم خالد مقبول صدیقی کی مکمل حمایت کا اعلان اپنی رہائشگاہ پر ایمکیم وقف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہا تہہ ہو چکا کراچی کی میرشپ کس کو دینی ہے سندھ کے حکمرانوں نے کسی کے ساتھ کسی معاہدے کا پاس نہیں کیا وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ کن جدجہت کا آغاز کریں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ غیر شفاف الیکشن کے نتائج کو کوئی قبول نہیں کرے گا خالد مقبول صدیقی بھائی ایمکیم پاکستان کے اس جائز اس ایک بڑے کوس کی بھرپور طریقے سے میں حمایت کا اعلان کروں گا یہ پہلے سے تہہ ہے کہ کراچی کی میرشپ کس کو دینی ہے سندھ کے ان حکمرانوں کی طرف سے جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی معاہدے کا کبھی پاس نہیں کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جدجہت کا آغاز کریں ہم حضر بین چودہ پندرہ سالوں میں پاکستان میں کسی کو بھی حکومت اتنے عرصے کیلئے نہیں دی گئی ہے پتہ نہیں ٹھیکے پہ دی گئی ہے یا کسی وجہ سے دی گئی ہے اور اس نے یہاں پر نفرتوں کے بارود بچھائیں اور یہ الیکشن اس میں کہیں چنگاری کا کردار ادا نہ کرتے ہم کوشش تو کریں گے کہ اگر ہمیں موقع نہیں فری ہینڈ نہیں اگر برابی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی مہاجروں کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو الیکشن میں کامیاب ہونے کے بجائے ان سے الیکشن کو چھینہ گیا پر شد الیکشن ہم بھی نہیں ہونے دیں گے کسی کو اس بات کی اجازت دیں گے موسیفا کماننے پیی